اسلام علیکم جی ہم لوگ سری لنکا آ چکے ہیں ابھی ہم کولمبو میں ہیں کل پہنچے تھے یہاں پہ موسم بھی کچھ ٹھیک نہیں تھا رات تو اس لئے ہم نے سوچا کہ رات ہیدھر سٹے کرتے ہیں ذرہ دیر سے پہنچے تھے مومن ساکیب بھائی بھی تھے ان کے بھائی بلال ساکیب بھی ساتھ تھے اور بہت سے لوگ پاکستان سے آئے ہیں ساتھ میچ دیکھنے کے لیے تو ابھی انشاءاللہ ہم لوگ نکل رہے ہیں کینڈی کے لیے یہاں سے تقریبا ساڑھے تین گھنڈے کی ڈرائیو ہے ہم لوگ اوبر کریں گے بھی اوبر پہ جائیں گے کینڈی بڑی وین کریں گے کیونکہ میری فیملی بھی ساتھ ہے اور میرا چھوٹا بھائی بھی آئے ہوئے تھا وہ پہلے سے آ گیا تھا اس کی فیملی بھی ساتھ ہیں تو ابھی ہم کینڈی جائیں گے انشاءاللہ وہاں جا کے پھر دیکھتے ہیں کہ موسم وغیرہ کیسا ہے باقی میچ کی کیا سورتی ہے آپ کو وہاں پہ جا کے دکھاتے ہیں سفر میں بھی آپ کو اپنے ساتھ رکھیں گے انشاءاللہ یہاں پہ ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ موسم جو ہے وہ بہت زبردست ہے بارش ہو رہی ہے یہ سامنے سمندر ہے سامنے آپ لوگوں کو سمندر نظر آ رہے ہیں اور بارش بسلسل رات سے یہ بارش ہے اب دیکھیں میچ کے حوالے سے کینڈی میں کیسا موسم ہوتا ہے بارش ہوگی یا نہیں ہوگی میچ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ گوگل تو بتا ہی رہا وہاں جا کے سیچیوشن دیکھیں گے اور پھر آپ کے ساتھ ملکات کرتے ہیں انشاءاللہ یہ جی ہم لوگ کینڈی کی طرف رواں دواں ہیں اور بڑا ہی خوبصورت موسم ہے اور راستہ بڑا خوبصورت ہے یہ جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے ساتھ سرل ہے یہ گاری ڈرائیو کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ بڑی گفشہ پوری یہ بڑا مزہ آ رہا ہے ابھی ہم کینڈی پہنچ کے انشاءاللہ آپ کو ہم نے یہاں پہ کینڈی میں ایر بین پی سے فلیٹ بک کیا ہوا ہے پہلے ہم ہوتل میں ٹھہرے ہو تھے کلمبو میں علیکلہ روم سے ہمارے پاس تو یہاں پہ ہم نے سوچا کہ فلیٹ لے لیتے ہیں تاکہ بچے آپس میں انجوائے کرتے رہیں گے جیسے میں نے بتایا چھوٹا بھائی ہے اس کی فیملی ساتھ ہے تو واقعی میں نے کہا آپ کو راستے میں تھوڑا یہ منظر دکھا دیں مزید انشاءاللہ کینڈی پہنچ کے پھر آپ کو دکھا دیں یہ جی ہم کینڈی پہنچ چکے ہیں اور یہ ہمارا اپارٹمنٹ ہے اس میں ہم نے سٹیکر نے آپ کو اندر سے جا کے دکھا دیں یہاں پہ چھوٹی سی لفٹ ہے یہ صرف سمان کے لیے تاکہ اوپر کے فلور پہ جہاں پہ جانا ہے یہ لفٹ ہے اب اس میں ہم نے اپنے بیکٹ رکھنی ہے سامنے آئیشہ کا یالو بیکٹ نظر آرہا ہے اور یہ دیکھیں جی یہ لفٹ جا رہی ہے سامان والی لفٹ اوپر ایشہ پیٹے ہلکا فیک اسی پہ جا رہا ہے نا یہ اس کو یہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں یہ ہمارا سامان اوپر پہنچ گیا جی اور اب اوپر چل کے اندر سے آپ کو اپنا اپارٹمنٹ دکھاتے ہیں یہ جی ہمارا اپارٹمنٹ ہے ایک روم یہ ہے یہ سامنے اس کا واش روم ہے اور یہاں پہ یہ ہمارا دوسرا روم ہے اور یہ ہماری آمنہ سامنے گھوم رہی ہے ایشہ ابھی واش روم گئی ہوئی ہے اور یہ ہے جی کچن اور لاؤنچ ڈائننگ بھی کہہ لیں سیڈنگ بھی کہہ لیں اور یہاں سے یہ ٹیرس جہاں سے ابھی دن کو تو پورا شہر نظر آئے گا نیچے میں یعنی پورا بھی نہیں یہ پہاڑی لاکھا کافی سارا نیچے سے یہ وہ لفٹ ہے اب یہ واپس نیچے چلے گی وہ جو نیچے سے چلے بھی یہاں پہ آکے رکی تھی ادھر سے ہمارا سامان آگیا تھا باہر ایشہ بھی آگئی ایشہ ہیلو کر دیں پریز ایشہ کیونکہ ابھی بہت تھکی ہوئی ہے ابھی سفر کر کے آئی ہے تو اس کا ابھی موڈ ٹھیک نہیں ہے میچ کیجئی ابھی تکی جو صورتحال ہے اس وقت بھی یہاں پہ موسم کچھ ایسا ہی تھا لیکن ابھی تو موسم بڑا اچھا ہے کلیر ہے یہاں پہ کوئی بارش نہیں ہو رہی پچھلے چند گھنٹے سے کینڈی میں کوئی بارش نہیں ہے اب کل کے دن میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے ظاہری بات ہے کہ کل کیا بنے گا لیکن جو صورتحال لگ رہے اس کا مطابق یہ لگ رہا ہے اور یہاں میں جو آکے لوکل سے پوچھا بھی ہے وہ کہہ رہے ہیں بلکل گوگل پہ بہت زیادہ ایسے ہوتا ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ کل بارش ہے لیکن پھر بھی بارش نہیں ہوتی اور چانسز یہی ہیں کہ کل میچ ہوگا انشاءاللہ جو یہاں پہ لوگ بتا رہے ہیں انہوں نے کہا 50-50 ہے پہلے 70-30 کہہ رہا تھے گوگل 60-40 یا 70-30 بتا رہا تھا ان کا کہنا ہے کہ 50 بلکل کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 60% بھی چانسز ہے کہ میچ ہوگا یہ اٹلیسٹ کچھ آورز کا ہوگا شاید 2020 میچ ہو جائے یہ بھی پوسیبلٹی ہے کہ 2020 ہو جائے آئیسے سے لاؤز کا ظاہرہ مجھے نہیں پتا کہ اگر ونڈے میچ ہے تو وہ 2020 ہو جاتا ہے یا منیمم اس پہ کتنے آورز کھیلنا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یہ تو کل جب میچ ہوگا تبھی پتہ چلے گا لیکن انشاءاللہ جی امید ہے کہ میچ ہوگا بڑا مسائے گا اور ایک اور مسائے کی چیز یہ کہ جب میں ادھر آیا ابھی تو یہ جو ساب ہیں جن کا یہ اپارٹمنٹ ہم نے ایر بین بی سے بک کیا ہے یہ مجھے کہنے لگے کہ you are یوٹیوبر میں نے کہا بیسکلی تو میں انٹرپینر اور بزنس میں ہوں لیکن جی میں کچھ یوٹیوب پہ ویڈیو بھی کرتا ہوں بارٹس بگیرہ کرتا ہوں کہتا i have seen some of your انٹرویوز but they are in اردو میں نے کہا یار آپ نے کہاں سے دیکھ لے میرے انٹرویو اس نے مجھے بتایا کہ my wife told me اس نے کہا کہ جب آپ نے اپارٹمنٹ بک کیا آپ کی پکچر آئی تو میرے وائف نے مجھے کہا کہ یہ یوٹیوب پہ ہے یہ بندہ تو پھر کہتے ہیں پھر ہم نے آپ کے نام سے سرچ کیا تو ہمیں آپ کی یوٹیوب پہ کافی ویڈیوز ملی سمجھتے ہیں ہمیں نہیں آتی لیکن ہم نے آپ کا کچھ پرگرام دیکھے ہیں بس ایسے ہی تو اسے مجھے مشکلہ دیا کہ آپ انگلیش سب ٹائٹل ضرور کیا کریں اپنی پاڈکاسٹ میں تاکہ اس نے کہا کہ ہم نے کافی سارے مارے نظر سے گزرے ہیں لیکن ظاہر ہے لینگویج نہیں آتی تو ہم تھوڑا سا دیکھ کے تو اس کے بعد کچھ کچھ ان کو سمجھ آ جاتی ہے سری لانکا میں ہندی اردو کافت سارے لوگوں کو سمجھ آتی ہے تو کچھ کچھ وہ کہتا ہے میں پتہ چلتا ہے لیکن پروپر سمجھ نہیں آتی تو مجھے خوش ہی ہے میں نے کہا سری لانکا میں بھی چلو ماشاءاللہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو اچھی بات ہے کوشش کریں گے اس کو نیکس سب ٹائٹلز بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے دعوم میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ